بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام دیکھنے والوں کو پروفیسر اقبال حیدر بھٹی کا سلام می دیر سروننٹس ہم کیلکلس بائی ڈاکٹر ایسیم یوسف کا چپٹر نمبر آٹھ انیلیٹک جمیٹری آف تری ڈیمینشنز ڈسکس کر رہے ہیں اور اس کی ایکسسائز ایٹ پوائنٹ تری کا آغاز کر چکے ہیں آج کے لیکچر کا آغاز قویسٹن نمبر ایٹ سے میں کروں گا سٹیٹمنٹ ہے آج یہ سٹیٹمنٹ کو درہ ڈسکس کرتے ہیں سٹیٹمنٹ یہ ہے کہ آپ نے ایکویشن اف دی پلین معلوم کرنی ہے ایکویشن اف دی پلین معلوم کرنی ہے تو فوری طور پر آپ کا خیال جانا چاہیے کہ ایکویشن اف دی پلین معلوم کرنے کے لیے ہمارے پاس جو فارمولہ ہے وہ یہ کیے والا ہے B into Y minus Y1 C into Z minus Z1 is equal to 0 اور ایک ہمارے پاس ایکویشن یہ والی ہے AX plus BY plus CZ plus T is equal to 0 تو جب بھی آپ کو یہ کہا جائے کہ find equation of the plane تو فوری طور پر آپ نے ان دو ایکویشن کے بارے میں سوچنا ہے اس کے بعد پھر ہم دیکھیں گے کہ ان میں سے کون سی ایکویشن سوٹیبل ہے جس کی مدد سے یہ جو given statement ہے اس کو use کرتے ہوئے ہم ایکویشن اف دی پلین find out کر سکتے ہیں اب یہ جو ہے یہ فارمولہ کیا ہے کہ جب بھی آپ نے ایکویشن اف دی پلین معلوم کرنی ہو تو آپ کے پاس ایک پوائنٹ ہونا چاہیے ایک پوائنٹ ہونا چاہیے اور وہ پوائنٹ کیا ہے ایکس ون وائی ون زیڈ ون اور پلین کے جو نارمل لائن ہے اس کے ڈیریکشن ریشنز کو آپ کو پتا ہو تو آپ ایکویشن اف دی پلین معلوم کر سکتے ہیں تو کچھ اسی طرح کی سوچ میں یہاں پہ رکھتا ہوں فرض کیا کہ یہ وہ پلین ہے جس کی ایکویشن میں find out کرنا چاہتا ہوں ٹھیک ہے یہ پلین ہے رائٹ رائٹ اب یہ جو دو پوائنٹ ہیں ان دو پوائنٹوں میں سے ایک لائن جو ہے وہ پاس کرتی ہے لائن سیگمنٹ یعنی کہ اس کے انڈ پوائنٹس کا ہمیں پتا ہے ان دو پوائنٹس کو جوڑنے سے ایک لائن بنتی ہے اور یہ والا پلین اس لائن کو بائسیک کرتا ہے یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ ایک پوائنٹ ہے اے یہ پوائنٹ ہے ہمارے پاس اے جس کے کوارڈینٹس ہیں 3 4 minus 1 اور یہ ہمارے پاس ایک پوائنٹ ہے بی جس کے کوارڈینٹس ہیں 5 2 7 یہ ہمارے پاس آگئی لائن سیگمنٹ ٹھیک ہے جی یہ پوائنٹ بھی آگیا جی ہمارے پاس اب یہ جو پلین ہے یہ اے اور بی کے درمیانی ڈسٹرنس کو بائسیک کرتا ہے یعنی اس کا مطلب ہے کہ جتنا فاصلہ یہ والا ہے اتنا ہی فاصلہ یہ والا ہے یعنی یہ دیکھیں یہ دو پوائنٹ ہیں ان دو پوائنٹس کو جو لائن جوڑتی ہے ٹھیک ہے یہ جو پلین ہے ہمارا یہ پلین اس لائن کو دو برابر حصوں میں کٹ کرتا ہے اب دیکھیں جب آپ نے ایکویشن آف دی پلین معلوم کرنی ہو تو آپ کے پاس ایک پوائنٹ ہونا چاہیے اور نارمل لائن کے ڈائریکشن ریشوز ہونے چاہیے اگر یہ دو چیزیں آپ کے پاس موجود ہوں تو آپ ایکویشن آف دی پلین معلوم کر سکتے ہیں اب یہ دیکھیں اب سوچتے ہیں کہ پلین کے اوپر پوائنٹ کیسے فائنڈ اوٹ کریں یہ دو پوائنٹ تو ہمارے پاس ہیں لیکن یہ پلین کے اوپر لائی نہیں کرتے ہمیں یہ ملا پوائنٹ چاہیے ٹھیک ہے اب چونکہ پلین جو ہے یہ اے اور بی کو بائسیک کرتا ہے تو اس لیے اے اور بی کا جو میڈ پوائنٹ ہوگا وہ میڈ پوائنٹ جو ہے ہمارا پلین اس پوائنٹ میں سے پاس کرے گا تو پوائنٹ ہمیں مل جائے گا پہلا ٹارگٹ ہمارا ایک چیز ہو جائے گا اگر ہم اس کا میڈ پوائنٹ نکالتے ہیں تو ہمیں پوائنٹ مل جائے گا اس کے بعد دوسرا کیس جو ہے اس کے جو نارمل لائن ہے اس کے ڈیریکشن ڈیشنز کیسے نکالنے ہیں اس کو ہم پھر بعد میں ڈسکس کرتے ہیں ٹھیک ہے جی تو آئیے ایک پوائنٹ کا آغاز کرتے ہیں let the required plane let the required plane bisect the line segment line segment joining the points joining the points ایک ہری ہمارے پاس دوسرا ہے ب 5 2 7 note it that note it that the midpoint midpoint of a b lies on the required plane تو آئیے midpoint نکالتے ہیں فرض کر لیا کہ جو midpoint ہے اس کا نام ہے m تو m کے coordinates ہم نکالنے کی کوشش کرتے ہیں midpoint کیسے نکالتے ہیں اس کا پہلا اور اس کا پہلا دو پر تقسیم 3 plus 5 divided by 2 midpoint کا فارمولا یہی ہے نا x1 plus x2 y1 plus over 2 اگر آپ کے پاس ایک پوائنٹ ہے x1 y1 z1 دوسرا point y والوں کو جمع کیا 2 پر divide کیا z والوں کو جمع کیا 2 پر divide کیا تو پیارے خوبصورت handsome اور smart بچوں m میرے پاس آگیا 5 3 8 8 8 2 پر تقسیم کیا باقی رہ گئے 4 4 6 6 6 2 2 2 3 3 minus 1 plus 7 6 6 2 2 2 2 2 2 3 answer آگیا ہمارے پاس 3 تو یہ actually میرے پاس x1 y1 z1 آگیا ہے یعنی یہ point یہ جو plane ہے یہ کس point میں سے pass کرتا ہے 4 3 3 میں سے pass کرتا ہے اب plane کے normal line جو ہے اس کے direction ریشو چاہیے ٹھیک ہے تو اب یہ جو line ہے a b یہ line جو ہے یہ plane کے اوپر normal نہیں ہے یہ دیکھیں کیونکہ اس کو بائی سیک کر رہا ہے تو یہ line جو ہے a b یہ plane کے normal ہے تو جو a b کے direction ریشو ہوں گے وہی plane کے normal line ہے اس کے direction ریشو ہوں گے ٹھیک ہے تو ہم ایسا کرتے ہیں کہ a b line کے direction ریشو نکال لیتے ہیں اور a b line جو ہے چونکہ plane کے normal ہوگی تو plane کے normal line کے direction ریشو ہمیں وہاں سے مل جائیں گے تو آئیے اگلا target کیا ہے ہم direction ratio of a b line معلوم کرتے ہیں a b line کے direction ratio کیوں معلوم کریں گے اس کے reason میں آپ بتا چکا ہوں direction ratio of a b line r r طریقہ کر کیا ہے دونوں کے coordinate کو minus کر دیں اگر آپ کے پاس x1 y1 z1 دوسرا point ہے آپ کے پاس x2 y2 z2 آپ نے a b line کے direction ratio نکال لیں تو ان کو minus x2 minus x1 y2 minus y1 z2 minus z1 یہ a b line کے direction ratio جائیں یہ کس کے برابر آگے جی دونوں کو minus کریں گے تو یہ آجے گا 5 minus 3 اس کے بعد آگیا 2 minus 4 7 minus minus plus 1 آجے گا r 2 minus 2 and 8 are the direction ratio are the direction ratio of a b line ٹھیک ہو گیا because a b line because a b line a b line is normal to the plane therefore a kis ke b c kis ke barabar a b c is equal to 2 minus 2 and 8 ڈ to a a a a minus x 1 plus b into y minus x 1 plus c into z minus z 1 is equal to 0 یہ دونوں لائنیں انٹرسیکٹ کرتی ہیں یا نہیں کرتی اب یہ دیکھیں یہ جو بورڈ آپ کو نظر آ رہا ہے یہ ایک پلین ہے اگر تو یہ لائنیں ایک پلین کے اندر لائی کرتی ہوں گی تو پھر دو پوسیبلیٹیز ہیں یا تو یہ پیرلل ہوں گی یا یہ پیرلل نہیں ہوں گی اگر یہ پیرلل نہیں پیرلل ہوں گی تو پیرلل لائنیں کبھی بھی ایک دوسرے کو انٹرسیکٹ نہیں کرتی اور اگر یہ پیرلل نہیں ہوں گی تو یہ دیکھیں اس کو بڑھاتے جائیں آگے اس کو اسی ڈریکشن میں بڑھاتے جائیں آگے تو یہ نہ کسی نہ کسی پوائنٹ پر جا کر ایک دوسرے کو ضرور انٹرسیکٹ کریں گی تو اب دیکھیں ایک پلین یہ ہے اب فرض کیا کہ دوسرا پلین میں یہ والا سپوز کر لیتا ہوں اب ایک لائن اس پلین کے اندر لائی کرتی ہو اور ایک لائن اس پلین کے اندر لائی کرتی ہو تو پھر تو ہم نہیں چیک کر سکتے کہ لائنیں آپس میں پرلل ہیں یا نہیں تو وہ تو کبھی بھی ایک دوسرے کو انٹرسیکٹنگ کریں گی تو اس لیے یہ جو چاروں پوائنٹس ہیں یہ چاروں پوائنٹس کا ایک پلین کے اندر ہونا بڑا ضروری ہے جس طرح یہ دیکھیں یہ بورڈ جو ہے یہ ایک پلین ہے تو یہ چاروں پوائنٹ جو ہیں یہ ایک پلین کے اندر لائی کرتے ہیں ٹھیک ہے تو پہلے تو ہم جو اس سوال کے دو حصے ہیں پہلے تو ہم یہ ثابت کریں گے کہ یہ چاروں پوائنٹس ایک ہی پلین کے اندر لائی کرتے ہیں یعنی یہ پوائنٹس کو پلینر ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد پھر ہم کیا ثابت کریں گے اس کے بعد پھر ہم اس کے ڈریکشن ریشو نکال لیں گے اور اس کے ڈریکشن ریشو نکال لیں گے اگر ڈریکشن ریشو پرپورشنل ہوئے تو لائنیں پیرلل ہوں گی اگر لائنیں پیرلل ہوں گے تو وہ کبھی بھی ایک دوسرے کو انٹرسیکٹ نہیں کریں گی اور اگر لائنیں پیرلل نہیں ہوں گی ان کا direction ratio proportions نہیں آتے تو پھر وہ definitely کسی پوائنٹ پر جا کر ایک جسے کو intersect کریں گی تو آئیے پہلا حصہ حل کرتے ہیں پہلے ہم proof کرتے ہیں کہ چاروں پوائنٹ کو co-planer ہیں اس کو آپ ویکٹر کی مدد سے بھی حل کر سکتے ہیں یہ دیکھیں ایک پوائنٹ A ہے آپ کے پاس یہ والا ایک B ہے ایک C ہے ایک D ہے آپ A-B ویکٹر نکال لو آپ A-C ویکٹر نکال لو ٹھیک ہے آپ A-D ویکٹر نکال لو اگر ان کی scalar triple product جیسے کے برابر آ رہتی ہے تو پوائنٹ کیا ہوں گے co-planer ہوں گے تو ایک طریقہ یہ ہے دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ہمارے پاس method ہے کہ ایک دو تین ان تین پوائنٹوں میں سے پاس کرتی ہوئی equation of the plane نکال لیں اور چوتھا پوائنٹ اس کے اندر پوٹ کرنے اگر چوتھا پوائنٹ اس کو satisfied کرے گا تو اس کا مطلب ہے کہ یہ چاروں پوائنٹ ساپس میں co-planer ہوں گے تو آئیے یہی کرنے جا رہا ہوں میں پہلے میں یہ proof کروں گا کہ یہ چار پوائنٹس کو co-planer ہیں first we shall show we shall show A اس کا نام رکھ لوں میں A B 2 4 1 C 1 1 1 1 and D 3 3 3 9 are co-planer right right تو پہلے ہم co-planer سابق کرتے ہیں let equation of the plane is اس کے لئے ہم کیا کریں گے first we find equation of the plane first for that for that we shall find we shall find equation of plane equation of plane passing through 2 A B and C to so آئیے خواتین و حضرات equation of the plane معلوم کرنے کی کوشش کرتے ہیں let equation of the plane is let equation of the plane is A X plus B Y plus C Z plus D is equal to 0 ہم suppose کر لیتے ہیں کہ اس کا نام ہے number 1 اب یہ چونکہ تینوں پوائنٹ اس کے اوپر لائی کرتے ہیں اس کی equation کو satisfied کریں گے A پوائنٹ اس کے اندر پوٹ کریں تو یہ آجے گا 0 X 900 no 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 0 A X کی جگہ پہ 0 پوٹ کر رہے ہیں 0 A minus Y کی جگہ پہ بانا آگیا C کی جگہ پہ 0 آگیا Z کی جگہ پہ 0 آگیا plus T is equal to 0 اچھا جی دوسرا پوائنٹ کیا ہے B 2 4 minus 1 اب ایکسی جگہ پہ 2 پوٹ کریں گے تو یہ آجے گا 2 A plus 4 B اور C کی جگہ بھی آگیا minus 1 into C plus T is equal to 0 اب جو تیسرا پوائنٹ ہے 1 1 1 یہ بھی equation of the plane کے اوپر لائی کرے گا لہٰذا اس کی equation کو satisfied کرے گا تو X کی جگہ پہ 1 Y کی جگہ پہ 1 Z کی جگہ پہ 1 put کریں گے is equal to 0 اس کا نام میں نے رکھتی ہے نمبر 2 3 اور 4 اب میرا اگلا target یہ ہے کہ میں یہاں سے A B C D کی values ڈکار لوں گا وہ A B C D کی values 1 کے اندر put کروں گا تو میرے پاس equation of the plane آجے گی جو کہ تین پوائنٹ میں سے پاس کرتی ہے تو write down the sentence پہلے ان دونوں کے سبٹیکٹ کر دیں پھر ان دونوں کے سبٹیکٹ کر دیں سبٹیکٹنگ اور minus 2C is equal to 0 اب ان دو equation سے ہم A B C کی values نکالتے ہیں جی write write یہ ان دونوں equations کو میں نے سامنے لکھ لیا ادھر تاکہ simplification میں مجھے آسانی رہے اب میں یہاں سے proportion values نکالتا ہوں A B C determinant کے method سے جس طرح determinant کو expand کے جاتا ہے A کے اوپر ہاتھ رکھیں اس کے coefficient کو اس سے multiply کریں minus اس کے coefficient کو اس کے ساتھ تو یہ آگے 10 minus 3 B کے لیے الٹی multiplication ایسے کرنے کے بجائے A الٹا پہلے اس کو اس سے multiply کریں 1 minus 4 plus آتا ہے 4 سائن change کیا minus 4 ہو گیا یہ C اس کے coefficient کو اس سے multiply کریں minus اس کے coefficient کو اس کے ساتھ تو یہ آگیا minus 6 plus 5 A over 7 proportional A is proportional to 7 B Z minus 3 C Z equal to minus 1 A minus 1 اگر آپ چاہیں تو اس کو K کے برابر رکھ تو 7 K بھی لگا سکتے ہیں بعد بھی N پہ جا کے common لے لیجیے گا اچھا یہ جو آئی ہیں ان values کو ہم put کرتے ہیں number 2 میں تو وہاں سے مجھے D ملنے والا ہے تو 0 into A minus 1 into تو B کی جگہ پہ آ گیا minus 3 plus 0C 0 C plus D is equal to 0 A کی جگہ پہ یہاں پہ 7 پٹ کر دیا اور C کی جگہ پہ minus 1 پٹ کر دیا تو D میرے پاس آ گیا 3 کے برابر تو پٹ A, B, C, D in number 1 تو number 1 میرے پاس آ گئی جی A کی جگہ پہ 7 X B کی جگہ پہ آ گیا minus 3 C کی جگہ پہ آ گیا minus 1 اور D کی جگہ پہ آ گیا 3 یہ آ گئی equation of the plane جو A, B, C اور D میں سے پاس کرتی ہے اب جو چوتھا پوائنٹ ہے D وہ اس کے اندر میں پٹ کروں گا اور اگر equation satisfied ہوگی تو یہ پوائنٹس کو پلینر ہوں گے اگر پوائنٹس کو پلینر ہوں گے ایک پلین کے اندر لائے کرتے ہوں گے تو پھر آگے question solve ہوگا اگر یہ کو پلینر نہیں ہوں گے تو question solve نہیں ہوگا now put D جس کے کوارڈینیٹ تھے 339 اب یہ پوائنٹ اس کے اندر پوٹ کر کے دیکھیں اور دیکھیں کہ ایکویشن satisfied ہوتی ہے یا نہیں تو یہ آگے 7 into 3 minus 3 into 3 minus 9 plus 3 is equal to 0 تو یہ آگیا 21 minus یہ آگیا 339 minus 9 تو plus 3 میرا خیال ہے کہ یہ sign جو ہے نا اس کا negative ہونا چاہیے پھر 21 اور minus 2 آپس پہ جو نا 21 21 کے ساتھ cancel ہوں گے let me check کہ کہاں پہ تھوڑی سی گھڑ بڑ ہوئی ہے جی بالکل یہ دیکھیں یہ minus minus plus تو جب دوسری طرف جائے گا تو جا کے بنے گا minus 3 تو یہاں پہ آئے گا minus 3 تو یہ آگیا 21 minus 21 is equal to 0 تو ایکویشن satisfied ہو گئی تو therefore A B C D چاروں پوائنٹس کیا ہو گئے R کو پلینر ایک بات تو کنفرم ہو گئی کہ یہ ایک ہی پلین کے اندر لائی کرتے ہیں اب بگلا ٹارگٹ کیا ہے ہم A اور B کے ڈریکشن ریشو نکال لیں گے پھر C اور D کے ڈریکشن ریشو نکال لیں گے A B لائن کے ڈریکشن ریشو نکالتے ہیں direction ratio of A B لائن A B لائن R کیسے فائنٹ اوٹ کریں گے دونوں کو minus کریں گے lambda 1 mu 1 gamma 1 is equal to 2 minus 0 4 minus minus plus minus 1 minus 0 تو lambda 1 mu 1 gamma 1 آ گیا 2 5 minus 1 اب direction ratio of CD line ملوم کرتے ہیں direction ratio of CD line R 4 तो lambda 2 mu 2 gamma 2 होंगे तो यह आज़ेगा 3 minus 1 3 minus 1 9 minus 1 तो which is equal to 2 2 8 ठीक है अब यह देखे यह देखे यह हमारे पास एक plane था यह plane ठीक है इस plane के अंदर यह चारों points उस plane के अंदर लाई करते हैं ठीक है A B C D पहले देखे लिए लाईने parallel हैं या नहीं तो now we check whether the lines are parallel or not तो parallel की condition यह है lambda 1 over lambda 2 बराबर होना चाहिए mu 1 over mu 2 के बराबर होना चाहिए gamma 1 over gamma 2 के lambda 1 मेरे पास था 2 mu 1 था मेरे पास 5 minus 1 lambda 2 mu 2 gamma 2 मेरे पास 2 2 8 यह तो बराबर नहीं आए तो इसका मतलब यह हुआ कि lines are not lines जो है वो parallel parallel नहीं है इसका मतलब है कि A B को जोड़ने से यह जो line बनती है और C D को जोड़ने से यह जो line बनती है यह A B C D सारे point को planar है यह एक line आगे यह दूसरी line आगे चुकर यह parallel नहीं है तो इसका मतलब यह हुआ कि यह कहीं नहीं जाके तो एक दूसरे को intersect करेंगी इसी सीद में चलते जाएं आगे इसी सीद में चलते जाएं आगे तो यह देखें अगर line यह parallel नहीं है तो वो किसी नहीं किसी point पर जाकर एक दूसरे को intersect करेंगी तो यहां पर फिक्रा लिखेंगे because because A B is not parallel to C D यह parallel लिखके not कर दिया है therefore A B and C D intersect A B and C D intersect ठीक है अगर आपने यह point of intersection निकालना हो तो उसके लिए जो है हमने 8.2 के अंदर point of intersection निकालने का भी तरीका सीखा था तो अगर exam में वो मांग लेता है तो उस तरीके से फिर आपने point of intersection निकालना है तो इसके साथ ही आज का lecture खत्म फिनिश खलास अगर आपने लेक्चर शुरू से लेकर आखर तक watch किया है तो definitely आपको पसंद आया होगा और पसंद आने के बाद like तो बनता है और like करने के बाद share करना भी बनता है तो अगर आप हमारे चैनल पर नए है और अभी तक आपने चैनल को subscribe नहीं किया तो ब्राए मेहरबानी हमारे चैनल को subscribe करें क्योंके चैनल को subscribe करने के कोई भी एकसा चार्जिज नहीं है अपना ख्याल रखिएगा अगली वीडियो का इंजार कीजिएगा अल्ला हाफिस